اینڈی گریفشن کے حکم پر جی یہ سیل کر کے یہ سترہ شادی آل ہیں قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیلنگ انسپیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ آپ کی طرف سے سیل کیا گیا جی یہ عزیز بڑی ٹون کی طرف سے آج صبح ستری بناٹھ بھی یہ ان کو سیل کیا گیا تم کو تمام کو ان کو تین ماہ پہلے نوٹس سے جاری کیے گیا جی آپ کو الڈیے سے کمرشلائزیشن کروائیں اور ٹاؤن سے اپنا نقشہ پاس کروائیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے لیں ان کی طرف سے الڈیے کی کمرشلائزیشن فیس جو ہے وہ پی نہیں کی اس لحاظ سے اس کو جو پارکنگ کے ایشو بھی آ رہے تھے اس میں کیونکہ یہ ارشاد راہ سے یہ شادی آل یہاں پہ موجود تھے کسی کا رائشی گھر تھا کسی کی فیکٹری جی وہ کاروبار نہ چلنی کی وجہ سے انہوں نے یہ جو اپنی جگہ وہ لینڈ جو ان کو شادی آل میں کنورٹ کر لیا تو پتدد بار ان کو اگائی بھی دی گی ٹاؤن کی طرف سے لیکن کوئی انہوں نے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جس کے اوپر کاروائی ہم نے کرتے ہوئے صبح اس کو اس طرح شادی آل کو آل کیا کرنے چاہتے ہیں اس طرف ذرا کیمرہ کریں کیمرہ دکھائیں جی کیمرہ دکھائیں کیمرہ دکھائیں مالکان کا فرمایش ہے کہ کیمرہ دکھائیں روڈ دکھائی جائے کہ کھلی ڈولی روڈ ہے لیکن جو انتظامیہ ہے پارکنگ کا کتنا بڑا مسئلہ تھا اور یہ دیکھیں آپ نے سروے بھی کیا ہوگا رات کے ٹائم آپ جب آئے تھے کل رات قرآیش صاحب کدھر ہیں قرآیش صاحب آئیے میرے ساتھ قرآیش صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کل رات آپ سروے کرنے آئے تھے اور آپ سیل کرنے لگے تھے لیکن پھر آپ نے صبح پہ پینڈنگ کیا آئے صبح پہ تو کل رات ادھر ٹریفک کی کیا صورتحال یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارکنگ مارے پاس کافی جگہ ایسی کوئی بات نہیں پوری سڑک بھری ہوتی ہے سنگل بائی سیکل بھی نہیں اور بائک بھی نہیں گزر سکتا یہاں سے سنگل بائک کہتے ہیں نہیں گزر سکتی بچوں کی بچوں میں بڑا روزی کمار رہا ہوں یہ ساتھیار ہے ہر روزی کیا کرتے ہیں چاچہ آپ کی روزی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ پتے کیا ہے آئے میرے ساتھ کیا نام ہے چاچہ میرے نام بارس بارس اللہ تعالی آپ کو بڑا رزق عطا کرے چاچہ مسئلہ یہ ہے ماری روزی لگی ہے مسئلہ یہ ہے چاچہ کہ ادھر جب شادی کا فنکشن شروع ہوتا ہے تو ٹریفک گزر پاتی ہے چاچہ گزر سے بھی یہ توڑا رہ بند ہوتا ہے تھوڑا نہیں کافی ہوتا ہے چاچہ گزر سکتی ہے نہیں چاچہ نہیں چاچہ میرا چاچہ میں نے ایک گال دوسر ہے صحیح سٹینڈ بنی ہوگی ہے صحیح سٹینڈ بنی ہوگی ہے چاچہ گالے ہے کہ ایمولنس اگر نہیں گزر پائے گی تو تاڑیر کے چاچے کسی نو میرے رگے کس انسان نو کسی دی والدہ نو کسی دی بھپو نو کسی دی تائی نو اگر ہارڈ ڈٹیک ہو جائے یہاں کوئی امرجنسی ہزمتال لے کے جانا پہے تیودہ کی بنے گا صحیح سٹینڈ بھی یہ ہے ادھر سٹینڈ بنی ہوئے ہیں ہاں جی آپ کیا کہنا ایسی سارا ایک منٹ ایسی سارا چار بندے ہی ہونے ہیں کسی بھی سورج سارا ٹریفک بلاک نہیں ہونے ہیں دو بندے ہی تھے اندھر دو بندے چونگ جو میں خود ہی چونگ چونگ رہا چونگ نے بیچی دس کنال دا پلاٹے گیا پھارکنگ کار نا کرے ادھر کتنے شادی آل ہیں تقریباً میسکے اوپر ہیں دو بیس شادی آل کی اکٹھی براہ دے کتنے آجائے ہیں убли janelIntさん کو کہنا میگست ہی اگر پوڑ پی ریسے ملک صاحب کہدھر ہے genau تمام صحب کتایے پریش ساراً ٹریف کیسเปatory کتنے شاڑنیں کری کو یہ ساراً sesack alles بیں ساراً ہسے ہوا بیس شادیاں سار بیس شادیاں جب ایک دن ہوگی کہ ٹریفک کسی صورت میں نہیں ہم رکھنے دیتے ہیں کسی صورت میں سٹینڈ ہار آل کے آگے سٹینڈ ہے یہ سامنے جگہ ہماری ہم رکھنے دیتے ہیں مگر ٹریفک رکھ جاتی ہے اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بیس شادیاں کٹھی بیس شادیاں آل کٹھی آ جائیں تو یہاں پر ٹریفک بلوگ نہ ہو میں بھی یہاں پر ایک دو شادیاں کھا چکا ہوں یہ ہماری مین روڈ کوئی نہیں ہے جیسے جیل روڈ ہے فیروزپورا یا جیٹی روڈ ہے ہماری جیٹی روڈ ادھر سے ایک کلومیٹر ادھر سے گزرتی ہے ساری ٹریفک وہاں سے گزرتی ہے یہ صرف اس ایریے کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں انہوں نے ادھر سے گزرنا ہوتا ہے صرف شادیاں لوں کی مارکیٹ ہے اور ادھر کوئی مین ٹریفک نہیں ہے تو بڑی رہتی ہے در کافی لوگ رہتے ہیں ہاں ہاں ہمار آبادی ہے تو ان کا جو مومنٹ کا رائٹ وہ متاثر ہوتا ہے وہ بائکس پہ ہیں یا پھر وہ جیٹی روڈ پہ مجھے یہ بتائیے آپ بڑے وضع دار انسان ہیں اور آپ کی اچھی خاصی ایج ہے ہم ہماری جتنا ایج ہے اتنا آپ کا تجربہ ہے تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ آج ٹریفک کی جو روانی یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ نے شاید ہی پہلی دفعہ دیکھی ہو نہیں نہیں وہ ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں صرف سنڈے کی ایک نائٹ ایسی ہوتی ہے جس میں زیادہ تر حالوں میں فنکشن ہوتے ہیں اور سنڈے کو سارے آفیسز ہر جگہ بند ہوتا ہے تو اس لیے اتنی پرابلم نہیں ہوتی باقی ویک ڈیز میں وریکنگ ڈیز میں کہیں پہ بھی کسی ایک ہال میں شادی ہو گئی کسی جگہ اور ہو گئی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ٹریفک کون سی گزر رہی ہے صرف بائکس ہیں اور کبھی کبھار کوئی گاڑی گزرتی ہے ورنہ ساری کی ساری روڈ خالی ہے تو یہ دیکھیں نہ ایدر سے اس لیے ٹریفک ہوتا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ نہیں گیا کیا کہتے ہیں آپ ایک سیکنڈ سار تمام شادی آل بند ہے اس لیے آپ کو یہاں پہ ٹریفک نظر نہیں آجا یہ مجھے پتہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ ہونڈر پرسنٹ ٹھیک کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں کے وزٹ کیا ہو ہے آر ایڈ وزٹ کی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہماری ٹیم یہاں پہ آئی ہے عمران صاحب یہاں پہ آئی ہے عمران صاحب کیا آلات ہوتے ہیں آپ خود یہاں شادی آٹینڈ کرتے ہیں دیکھیں میں آپ یہاں شادی آٹینڈ کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے میں ایک دو دفعہ یہاں پہ شادی آٹینڈ کرتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں شادی آٹینڈ کرتے ہیں شباز صاحب بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ایک دو دفعہ ایدر آیا ہوں یہاں پہ traffic congestion ہے یہاں پہ جب بھی کوئی شادی آل میں شادی ہوتی ہے ظاہری بات ہے پانچ سے گھڑی ہیں باہر اور اس کے باہر کون کون سے شادی آل سیل ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آئیں جی میرے ساتھ مالکن سارے ساتھ ہیں جی ہمارے اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو commitment سے ان کو پورا کرنے کا ہمیں right دیا جائے اور ان کا یہ بھی claim ہے کہ شاید بہت ساری جوگوں پر نوٹیس سرف نہیں کیے گئے لیکن انٹیکریپشن کے احکامات پر بہت بڑی آج کاروائی تھی اور یہ بڑے عرصے بعد لاہور میں ایسی کاروائی دیکھنے کو ملی تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق شاید چوبیس شادی آل چوبیس ہیں جی بلکل ساتھ شادی آل شادباغ آمیر اوڑ پہ ہیں اور سترہ شادی آل یہاں پہ سیل کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے مہینے جو ہے وہ سیل کا عمل جاری لے گا کیونکہ انٹیکریپشن نے جتنی لسٹ دی ہے اسی صاحب سے تو آدھا لاہور غیر قانونی تمہیرات میں شامل ہے آدھے لاہور میں غیر قانونی تمہیرات ہو چکی ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں تب وہ افسران کہاں پہ تھے جب یہ چیزیں بن رہی تھیں تب یہ لوگ کیوں اندر بند کمرہ میں بیٹھ کے ڈیلنگز کرتے رہے کیوں نے انہوں نے اپنی جگہ کا نقشہ اپنے پارکنگ ہے وہ حال ہے وہ یہ پارکنگ ہے اس کو یوٹلائز کرتے ہیں آپ بلگل اندر چال گاڑیاں ہیں آپ لوگ یوٹلائز کرتے ہیں پروپ کتنی گاڑیوں کی دو دائی تین کنال کا پروہٹ ہے اور کنی گاڑیاں لگ جاتی ہیں اندازہ میں تقریبا لگ جاتی ہیں تقریبا لگ جاتی ہیں تقریبا لگ جاتی ہیں اسے زیادہ لگ جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہاں جو جس طریقے سے سارا گزاری ہے ایک فنکشن پہ ایک منٹ ایک فنکشن پہ ایک فنکشن پہ ایوریج کتنے گیسٹ ہوتے ہیں ایوریج گیسٹ کسی کا تقریبا 150 ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ 150 کو آپ بیسے زرب دیں کتنا بن گیا تین نزار بندہ ساری تھے آ گیا رفلی ہاں ایک شادی پہ ڈیڑھ سو بندہ ایک شادی آل پہ 150 150 ہو گئے چلے 200 ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ کتنے ہیں سترہ ہیں یہاں پہ بیس ہیں سترہ شادی آل ہیں جو ہم نے شیل کی ہیں ایک سکتے ہم ایوریج رف جب نکال رہے ہیں جس دن سارے لگ گئے پھر لگ سکتے ہیں نا لگ بھی تو سکتے ہیں نا کو ٹائی تو نہیں کھیلا ہوا کہ نہیں بھیجا نا آج آپ کی بکنگ ہے سر آپ آگے آجائیں ایوریج ایک نکال رہے ہیں تاکہ تھوڑی سمجھ سکیں بات پکچر سمجھ سکیں ایوریج یہ نکال رہے ہیں کہ اگر دو سو بندہ ایک شادی آل میں ہو بیس شادی آل ہیں تو دو سو کو بیس سے ضرب دیں کتنا بندہ ہو گیا چونتر ایک بند چار دار تین تین سا ساڑھے تین ازار ہو گیا وہ کدھر جائے گا میں بتاتا ہوں وہ پارکنگ کہاں سے آئے گی اس کا میں ابھی نقشے اور کمرشلائزیشن کی بات ہی نہیں کر رہا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیونکہ ہمارا یہاں کا سرویج ہو تھا سب سے بڑا پرابلم سب سے بڑا پرابلم سر یہ تھا کہ یہاں عام درفت متاثر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سترہ شادی آل جو ہے نا یہ تقریباً ڈیر کلومیٹر کے علاقے میں ہیں یہ کوئی ساتھ ساتھ پانچ ساتھ تو ساتھ ساتھ ہیں باقی یہ تقریباً ڈیر کلومیٹر سے پہنی دو کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے اور میرا حیال ہے اگر عبادی کو دیکھیں نا تو پندرہ دار لوگ یا بیس ہزار لوگ رہتے ہیں چار داروں میں اور بھی آ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا اور یہ صرف ایک آدھا دن ہوتا ہے جب ماضی میں جب میٹرو بن رہی تھی نا تب اس روڈ پر لوڈ جا رہا تھا تب ٹریفک بلاگ ہوتی ہے اسی روڈ کو آپ نے دیکھیں کہ یہ دور کی آنک ہے قریب کی ہے میری دور کی ہے دور کی دور کی آنک سے دس سال بعد دیکھیں کہ یہی شادی آل ہیں یہی حالات ہیں اور عبادی آپ کی ڈبل پر چلے گئی تو پھر آپ کیا کریں گے پھر یہ آپ نے پتہ کس طرح سوچنا ہے یہ جس طرح پولیسی ساتھ سوچتے ہیں اس طرح جواب دینا ہے ایک مالک بن کے نہیں سوچنا ہوں آپ کو بتاتا ہوں جب دس سال بعد معاملات کچھ اور ہو جائیں گے نا تو ہم یہ کاروبار بھی چینج کر سکتے ہیں وہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے چوائس ہے نا وہ تو آپ کی چوائس ہے ہم کاروبار چینج کر سکتے ہیں یا ہمیں اتنے وسائل ہو گئے ہم بیسمنٹ میں کال سکتے ہیں ہاں جی یہ رفلی آئیڈیا نکلائے جی کو ساڑھے تین نظار بندہ ایک وقت میں اگر شادیاں سب کی رکھ دی جائیں ایک ایک حال میں ایک ایک فنکشن صرف ایک ایک فنکشن تو وہ یہ ساڑھے تین نظار بندہ تو کیا آلات ادھر بنتے ہیں سر ان کو سب سے پہلے اپنی جگہ کے اندر ہی پارکنگ پروائیڈ کرنی پڑے گی روڈ کے اوپر نہیں اس کے لیے ان کو بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور سب سے اہم ترین جو کمنٹری ہے اس ایشو پر وہ یہ ہے ایک لائن میں کہ آپ کو اپنی جگہ کے اندر پارکنگ کا بندوبست کرنا پڑے گا ٹھیک بات ہے ملک صاحب ایک کنال کی اگر ان کی جگہ ہے تو اس میں ان کو دس گھاڑیوں کو بندوبست لازمی کرنا پڑے گا اور وہ بھی جو بیسمنٹ ہے اور آگے ان کو اپنا قویڈ ایریہ کے ساتھ ساتھ دس گھاڑیوں کو بندوبست ان کے بندے چار سو آ رہے ہیں فرض کریں ساڑھے تین سو بندے میں مان آ رہے ہیں ایک کنال پر دس گھاڑی ہیں نا قانون کے مطابق اگر باقی کیا کریں گے باقی سار کانون سار سار ہوگا کانون آؤ کی بات ہی کیا باہر جو ہے باہر کی سڑک پہ نہیں نہیں جو ان کی آگے میں جو انہوں نے اپنا ایریہ چھوڑ رہا ہوتا ہے نا اس کے اس کے اوپر کیا رول آپ کا کیا کہتا ہے جی سر ہزار سکیر فوٹ پر ایک گھاڑی ہے یہ ہماری ہے جتنا ان کا ایریہ ہوگا جتنی آپ مجھے سکیر فوٹ گاڑی کی صاحب سے دیکھیں گے اور میں نے پورے کا پورا علاقہ مفلوش کر دی ہے وہ کدھر جائے گا آپ وہ سکیر فوٹ کے صاحب سے دیکھیں گے کہ مجھے دس گاڑییں میں نے ٹھیک ہے بیسمنٹ میں لگا دی سر یہ تو سر کیا اس کا کریں گے بتائیں کیوں جی قرآش صاحب رہنوائی کریں قرآش صاحب کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے مزڈہ بھی آ جاتا ہے اس میں سیونٹی ایٹی لوگ ہیں اسی طرح لوگ بعض لوگ ٹرانسپورٹ پہ آتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ جیسے رکشہ ہے بائک پہ تین چار بیٹھ کے دو دو تین تین چکر لگاتے ہیں اس سارا یہ ساری پوسیبلٹی جو آپ نے دی ہیں یہ رکھی ہیں بیچ میں ہم وہ پوسیبلٹی جس کر رہے ہیں جس میں آپ کے پاس مہمان ہے اور سارے کھاتے پیتے ہیں اور گاروں میں آگئے ہیں یہاں کھاتا پیتا کوئی نہیں آتا آپ کبھی اتفاق ہو تو آپ پاکے دیکھیں آتا پیتا کوئی نہیں آتا جیسے آتے ہیں یہ مالکان ہے یہ سٹیک اوڈر میں نے ادھر جتنی بھی شادیاں ٹرینڈ کی ہیں سارے لوگ اچھی گاڑیوں پہ آتے ہیں میں آئے تو گاڑی پہ ہی آئے نا تو سارے جو لوگ باہر سے بلاتے ہیں اپنے براتیوں کو وہ گاڑیوں پہ ہی آئیں گے اور کس پہ آئیں گے بات یہ ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سا سمجھے ایموشن کے ساتھ یہ چل رہے ہیں ان کو اپنی جو کمرشل تمہیرات ہیں جس کے لیے ان کو بند کیا گیا ہے وہ اس کے اوپر ایسو پیس کے اوپر رہیں اور اپنا کام مکمل کروائیں بس بات اتم ہو جائے گی دیکھیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک روڈ ہے مسئلہ ایک روڈ کا نہیں ہے ملک سب بات یہ ہے ملک سب بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ اب بیسمنٹ کو دعا کے پارکنگز بنوائیں گے کیا کریں گے میرا خیال میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیڈ لوگ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ ڈیڈ لوگ ہے سر یہ ڈیڈ لوگ ہے اور یہ ڈیڈ لوگ بڑھ جائے گا اس کی وجہ جو لوگ ہیں ان پر یہ پورا نہیں اتر پائیں گے اور پورا لاہور میں اسی طرح جو اس کو شادی آل ہیں آپ گلشرا بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ پرولم ہے اگر آپ نہر کے مغلپورہ ٹوور جلو مور چلے جائیں وہاں پہ بھی سرویس لائن پر جو ہیں وہ شادی آل بنے ہوئے ہیں ان کے پاس پارکنگ نہیں ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے جو شادی آل ہیں وہ چل بھی رہے ہیں اور اس وقت کاروبر کر رہے ہیں یہ اگر اپنا کاروبر چینج کریں گے تو پھر یہ کہیں گے ہمیں نئی گورنمنٹ نے بھوکا مار دیا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو ایس او پیس کے مطابق کام کرنا ہے تو وہ جو چیک لسٹ ہے اس کے مطابق کام کریں اپنا اپنا جو ہے وہ اگر پلانی بیلڈنگ ہو اس میں میکنیکل پارکنگ کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں تو ان کی پارکنگ چھت کے اوپر بھی جو شفٹ ہو سکتی ہے میکنیکل پارکنگ کی سریع ہے تو ضرور نہیں ہے کہ ہم ان کو بیسمنٹ کرنے کی اجازت میکنیکل پارکنگ میکنیکل پارکنگ لگائیں جو میکنیکل پارکنگ کی طور پر ہوئی ہے وہ چھت کے اوپر ان کی پارکنگ ہے انہوں نے جواب دے صرف دس گھاڑیوں کا دینا ہے سر میرا سوال بڑا اہم ہے آپ کنسیڈر نہیں کہہ رہے میرے سوال بڑا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مالک ایک ہے شادی آل کا وہ صرف دس گھاڑیوں کے جواب دے اور اس کے مہمان جو ہیں وزٹر جو ہیں اس میں ستر گھاڑیاں آگئی ہیں کسی ایم پی اے نے بکروا لیا ہے ایم اے نے بکروا لیا ہے پھر وہ لوکل علاقے میں بکروا آئیں گے وہ کدھر جائیں گے کدھر جائیں گے پس ماندہ لاکہ ہے اور کس طرح سے دیکھیں وہ یہ یہ ویلیڈ ہے کہ دس گھاڑی کو بجائے اگر پچیس گھاڑیاں آگئی ہیں تو کہاں پہ گھڑی گھڑیں گے گھڑی ہیں سر اس کا یہ ہے کہ ان کا جو اپنا نقشہ پاس کروائیں کہ یا تو جس طرح مکینیکل یہ نہ بتایا ابھی لیٹس چال رہا ہے جیسے نارکلی میں چال رہا ہے ہال روڈ پہ چال رہا ہے شالی مار لینک روڈ پہ چال رہا ہے جس طرح ان کو مختلف جگہ رکھنی پڑیں گی اپنی کپسٹری کے حساب سے کرنا پڑے گا میکنیکل بھی میکسیمم کتنی گاڑیوں کا وہ جو ہائی کوڈ میں بھی ایک لگا ہوا ہے وہ میکسیمم بیس گاڑیوں کا ہے چھت کے اوپر بھی آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں اور بیس گاڑی ہیں تو میکنیکل ایک لائن میں کھڑی ہوئیں گے اس کو آپ چھت کے اوپر بھی شفٹ کر سکتے ہیں پارکنگ چھت کے اوپر بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ اسے روڈ جو ہے ٹرافک اس میں کم کمی آئے گی تو دیکھیں اب بیسمنٹ کی تو ہم ان کو جازت نہیں دے سکتے بلکل اسی طرح یہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں نا بیس میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک بندے نے پینتیس گاڑیاں آ گئی اس کی اور آپ کا دس گاڑیوں کی آپ کا کانون ہے یہ تو انہیں پہلے سوچنا چاہی جب انہوں نے کروڑوں پہ لگا کے اپنی بیلڈنگ منائی ہوتی ہے سارا کیا ہوتا ہے پرگرام ان کے بک ہو رہے ہوتے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ نے چاہیے تھا نا کہ یہ ساری چیزیں مدے نظر رکھتے جی آپ کچھ کرنے میں ایک بات ہے سب سے پہلے کہ لہور نیوز کا سب سے پہلے شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری یہ واز کو سنا اور اس کو اپنا سمجھا اور اس میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بل فرز یہ جو بائی بات کر رہے ہیں کہ پارکنگ کا ایشو ہے کمرشلائز کا ایشو ہے یہ سارے ایشو میں سمجھ رہے ہیں ہم ہم اس میں یہ چیز بتایا ہے کہ اگر ہم نے جو فنکشن اگر ہم نے یہ ہمیں نوٹس دیتے کہ اتنی طریق تک آپ نے یہ حال کر سکتے ہیں فنکشن بک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ فنکشن نہیں بک کر سکتے وہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی تھی اب ایک دم انہوں نے جب سیل کیا تو اس میں تو مطلب بلکل ہم سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو تو لہٰذا اس میں یہ چیز ایک بات آئی جا سکتی اگر یہ اپنا کرتے ہیں پارکنگ کا کوئی کہتے ہیں جی ایشو ہے تو پارکنگ اگر ہم بناتے ہیں تو ہمیں اس میں کم سے کم تین چار مہینے تو چاہیے نا سر جی ہم جتنے بھی حال ہیں سب سے پوچھا جائے اپرل تک بوکنگ ہوئی ہے ایڈوانس جن کی ہوئی ہے تو ان کو مطلب ہمیں کوئی مطلب ان کو ایڈوانس واپس نہیں دے سکتے یا ان کو مطلب کوئی اور نہیں دے سکتے کیونکہ سب حال میں یہی مسئلے ہیں کہ پارکنگ کا مسئلہ کسی کا کمرشل ہے اس کا مسئلہ ہے تو اس میں یہ ہی چیز بہترین حال ہے کہ اگر ہمیں ٹائم دیا جائے اپرل تک جہاں تک بوکنگ کی ہے اس کے بعد بتایا جائے کہ اس کے بعد آپ نے بوکنگ نہیں کرنی اس کا الڈی نیٹر آپ نے یہاں اس کا پارکنگ کا مسئلہ حل کرنا ہے ہے یہاں اس کا ہم نے کمرشل ہے اس کا حل کرنا ہے ہی کہ جی پروگرم کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا اور یہ یہ پولیسی سازی جو ہے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے اور پولیسی سازی جو ہے اس کے بغیر آپ جب بھی چیزوں کو لے کر چلیں گے تو یہی مسائل آپ کو فیس کرنا پڑیں گے تماشا پروگرم آج ایک دولے کے بھائی کے چہرے پر مسکرار ضرور لے آیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمرشل آجزیشن نقشے اور یہ پارکنگ یہ وہ مسائل ہیں کہ ان کو پنپ نے کس نے دیا اور یہ حالات یہاں تک پہنچ کیسے گئے اور اب بھی کوئی پولیسی نظر نہیں آتی لیکن انٹیکرپشن کی جانب سے بہت بڑی آج کاروائی جو ہے انٹیکرپشن کے حکم پر کی گئی اور چوبیس شادی حال جو ہیں انہیں بند بھی کیا گیا فادشیہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان موسیقی موسیقی